ایک شیر کی خاموشی اس کے بالوں کے اندر وہ حیبت تو سب کو دکھتی ہے لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھئے گا انفینٹی سائیڈ آف لائنز تو ایک ورکشوپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کتنے لوگ مانتے ہیں کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی وہ تاروز بھونگتا ہے مگر وہ امپیک کریٹ نہیں کر سکتا شیر صرف صبح دھارتا ہے باقی کام اس کی شیر میں ہی کر جاتی ہیں اور اس کا امیج اور اس کا برینڈ کرتا ہے وہ کاٹ کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی یہ ہے اس کی کاٹ کے وہ جس پہ بگ کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں ان تنقیدوں میں ان نیگٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی کیونکہ آلڈی وہ وہ آلڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتا اس لئے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کے اور ولنربیلٹیز کو دیکھ لیں گے یہ سفر آگ کے انگاروں کا اس میں آپ اپنا آپ دکھائیں نہیں سکتے تو جو لوگ جہاں بیٹھے میں ہیں اور منو سلوہ آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress کچھ نہیں بگلے گا ان آنسووں کو وہ رمال نصیب نہیں ہوں گے کبھی ان عشقوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی تو نے کرنا ہے اپنے لئے میرے بھائی اور ہم نے کرنا ہے اپنے لئے اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچنا ہے we have to change کوئی نہیں آئے گا آپ کے لئے نکل جائیں نفسانوں سے کہ یہ رونے دھونے وائننگ کرائنگ یہ جھگڑے یہ بھاگنا یہ گلاتیوں سے کچھ نہیں ہوں گا میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے میں بدلوں گا تو impact create وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے ناکدین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو وہ خواب ہی کیا جسے حاکدین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خوابوں کا جی بڑے بڑے خواب قتل کرتی ہے اس جملے نے بوتھی بھی گی تو اپنی ہے اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی بندہ آکے کہنے دا جی اے میں کرنا چاہنا یہ جملہ جو مارا ہے نا بوتھی بھی گی تو اپنی وہ گورے نے نا بڑا کلچر جملہ بنایا اس کے رات کے اندر اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا ہے تن املیاں تاڑے خلاب بھی ہلی پہ ساڑے والیاں نے پھر چار کٹ کے کہا پھر بوتھی بھی گ جا کے تو اپنی تو وہ زندگی کہا جب تنقیدیں نہ ہو کمر توڑنے والے جملے نہ ہو سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو ایسی سفار ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا یہ بھی ماتھا ہے اور ایسا سفار جس کو سب کی تائید مل گئی یہ بھی ماتھا ہے سفار کی شریعت میں ہمیشہ نیگٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبھات تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار یہ تو گمنامیوں کا ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی چالیس سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے چالیس سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہیں اور پھر چھتیس کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رکھ بدلنا تھا آگے تو یہ آئیسولیشن یہ گمنامیاں یہ تنہائیاں یہ تو میراج ہے لیڈرز کی یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے وہ جگر کلے جائی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں وہ دردی کیا جو لوگوں کی دھلیس پر منوالیا جائے وہ عشقی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے کیونکہ اگر چار قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا وہ ہوتا ہے جب وقت کی حساسیت اور تقاضہ ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پر صداقت کا امانت کا قیادت کا امامت کا پھر سبق پر کھڑا کر اپنے آپ کو انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دمائی تھی انہوں سے تو جب دوسرے چار قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتے ہیں اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مقافت عمل بن کے ناج ہے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو بیس سال لگائیں اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں یہ کہیں بیس مہینے میں وہ نہ کرتے جو میں نہیں کر سکا اس لیے وہ تنقید آتی ہے لگ ڈرتے ہیں اس ارتکاس سے اس چینج سے تو وہ شروعات ہی کیا وہ شروعات ہی کیا جس کو سپورٹ مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ہماری ٹیم گھڑی ہے تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھئی تیرہ سال کی شرگل میں انہیں تین سو نہیں ملے بڑی بہت ہے تجھے پچاس بھی مل گیاں یہاں پر تو بڑا بڑی کاٹ ہے یہ بڑی پیچیدگی ہیں اس کے اندر آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ بڑا کچھ لوگ ہوں گے چٹے منکر اور یہ تیر چلتے لیں گے تو پہلا سوا کے سفر کا یہ ہے میرے بھائی میری بہنوں میرا خاندان میری قوم بیٹھی ہے سامنے ان کو کان نہیں دیتے کبھی اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو کان نہیں دیتے ان چیزوں شروعات میں کان نہیں دیتے بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے شاید کل سے یہ ہی سمجھاتا ہے ہوں میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر ترقی خود بولتی ہے وہ عداواتی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں انسان کا کام بولنا چاہیے ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے اور اب تو بینوں لوگوں بھی دنیا سے پوچھتے دی ماں باپ کو کیسے قائل کریں میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں یہ کرنا چاہتی ماں باپ کو کیسے قائل کریں کیسے انہوں نے آئی گل سنانے ہیں اب آئی ماں باپ کو بزرگوں کو قائل ہی کیا جاتا ہے صرف دکھایا جاتا ہے قائل وہ خود ہو جائیں گے موہ کے فائر چلاتا رہے گا تیرا اپنا سایانی مانے گا تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویجن اتارے گا یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے خاموشیاں نہیں دیکھیں ہم نے زندگیوں